ہمیں گاناوے چنگی یکی نہیں بھی چنگی ہم ہمیں دو سے بھی موجود ہیں ہم دو سے بات کر سکتے ہیں اور وہ کسی کسی بھی پہتہ ہے ایک ایک پولسی کے لئے کتنی کتنی بار پارٹی کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہ آگی دو سو پولسی کر رہا ہے کچھ تو بجے ہوگی اس کے پاس کوئی تو کارن ہوگا وہ دو سو لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کے من میں ایک مائٹ میں اس کی بات آگی کہ میں نے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے لوگوں کو رکشہ دینی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے ہیں ہم میں موستی جہاں آتھ ہوں ہم اپنی فیبری کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہم اپنے پریوار کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے اگر ہمارے کو کچھ ہو لی آتا ہے تو ہمارے گھر کو کون سپالے گا ہم کہنے گاؤں والے کہیں گے اس کا تو انشورنس خود کا ہوگا اس کا تو اپنے انشورنس ہوگا اس کو کوئی مدد کرنے کی ضرورت نہیں قوم میں آپ دیکھو کسی کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے تو اڈوز پروس والے سارے پیسے ہی کٹھا کرتے ہیں لیکن ہمارا جو کوئی ایسی ایجنٹ ملتا ہے ابھی تو ایسی نے کٹھا کر دیا کسی کو دو لاکھ کسی کو پانے لاکھ دس لاکھ کا ٹرم ریٹر کر دیا لیکن اصل میں گاؤں میں کوئی دینے با آنے والا نہیں ہے کہ وہی ہے جاؤ اس کا انشورنس ہوگا اس کو چھوڑو اس کو پیسے دینے کیونک نہیں ہے تو ہمارے کو پہلے اپنا انشورنس کمنا ہے جب ہم اپنا انشورنس کریں گے اور ہمارا جو اصلی ایب ہے میں نے ابھی بتایا ہمارے تین چیز ہوتی ہے پیسے کان سے تم آتے ہیں پہلی چیز ہوتی ہے ایب duty assignment اب ایب duty assignment تین چیزیں آپ کی document پڑھائی جاتی ہے کوئی ڈاکٹر ہوں نے یہاں بھل بیٹھا ہو تو میں بتا سکتا ہے ایب duty assignment ایب کا کیا ہوتیشی ہوتا ہے ایب کا مذنب ہوتا ہے کہ ہمارا ہمارا ایب ہے جنگلی میں اب ڈاکٹر کا ایب کیا ہوتا ہے داکٹر کا کیا ہوتا ہے کیا ڈاکٹر کا ایب کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اگر مریجوں کا ٹھیک کرنا مریجوں کی سیوہ کرنا ہوتا تو وہ آدھی باسی علاقوں میں ڈاکٹر کی دکان کھولتے گاؤں میں جا کے ڈاکٹی کھولتے یاد ہی کھولتے بجوریاں روپے جہاں دکان کا ریڈ جو ہے دیکھنے کو بھی نہیں ہم دیکھ سکتے کوئی بھی نہیں سکتے کیوں دکھ سکتے کیوں سر پچاس پچاس لاکھ یہ کی پروڑکے کی دکان ہے کیوں لے رہے ہیں کیوں مجھے پتہ ان کا ایم کلیر ہے ان کا ایم ہے پیسہ کمانا ہے یا نہیں ان کا ایم ہے پیسہ کمانا ان کی ٹیوٹی ہے کسٹمر کو چیک کرنا پیشنٹ کو چیک کرنا ان کا اسائنمنٹ ہے کسی ٹیم بھی پیشنٹ آجائے راک کو بے راک کو وہ فیز لیتے ہیں ڈبل فیز لیتے ہیں لیکن ان کا اسائنمنٹ ہے کہ وہ پیشنٹ کو چیک کریں گے ہی کریں گے یہ انہوں نے اسائنمنٹ کر رکھتا ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلا فیئر کا ہے پیسہ کمانا تو ہمارا سب سے مین ادیشک ہے سب ہی ایک ساپ ہونے ہم یہاں پر کس کے لیے آئے ہیں ہم یہاں پر کس کے لیے آئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اتنی جوڑ سے بھائی یعنی چاہیے بھائی جتنے بھی جائٹ کڑے ہم سب آجے کہ پتہ نہیں یہاں پیسے ہی آج پہنسی سر آج بابو زندی کتنے پیسے پانٹ رہے ہیں سب کو اگر یہ بانٹ سکتے ہیں سب پانٹ سکتے ہیں سب ڈیو پانٹ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسا آپ کو انہوں نے پارس دے دیا ایک جس مرضی لوہے سے آپ رگڑوں آپ کا سونا بن جائے گا لیکن وہ طاقت آپ کے اندر ہونی چاہیے اس پارس کو پکڑنے کی اور لوہے کو پکڑنے کی اب لوہہ ہمیں خرید لیتے ہیں ہمیں پتہ لگا بجار میں تیس رویہ ہو رہا ہے اب پارس ہم نے دے دیا ہم نے کہا یار جب 20 رویہ ہو جائے گا تب لے گے لوہہ تب گھر جائے گے کہ باڑی سے جب 20 رویہ ہو جائے گا اب اس تنی سوچ ہو گیا لوہہ اور 35-40 رویہ ہو گیا تب ہم خرید نہیں پاتے پھر ہمارے کو لگتا ہے کہ یار تو کچھ اور سستہ ہو جائے اب ہمارے دیماغ وہاں نہیں چلا کہ اگر ہم لوہے کو تھوڑا رگڑیں گے تو سونا بن جے گا تیس سجار روپے تولہ بکے گا ہم تیس سجار روپے کلوں کا نہیں کرید پا رہے ہم اپنی ٹریننگ کے لیے سمیں نہیں لگا رہے پیسہ نہیں لگا رہے سر نے وہیں بتایا کہ کتنی سیڈی ان کے پاس ہے تیس سجار روپے کی سیڈی تیس سجار روپے کی سیڈی ان کے پاس ہے